کسی ماں خال نے ادنا کو عالا کر دیا دیکھو اسی ماں خال نے ادنا کو عالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وآلہ صحابك يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبج اللہ وعلى آلک وآلہ صحابك يا نور اللہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے صلاة تن یوم القیامتی تحت ارش اللہ یوم لا ذلہ الا ذلہ ہو یعنی قیامت کے دن تین لوگ اللہ کے ارش کے سائے میں ہوں گے اور وہ ارش جو ہے اس کی صفت کیا ہے یعنی ارش کیسا ارش ہوگا یا وہ قیامت کا دن کیسا قیامت کا دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا یعنی اس قیامت کے دن کی صفت یہ ہے یوم لا ذلہ الا ذلہ ہو یعنی اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا ایسا عظیم دن قیامت کا ہوگا اور اس دن تین افراد اللہ رب العالمین کے ارش کے سائے کے نزدیک ہوں گے سائے میں ہوں گے وہ تین افراد وہ خوشبخت تین لوگ کون ہیں ارش کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں یعنی جو سوال آپ روایت سن کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا صحابہ اکرام علی مردوان نے وہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارشاد فرمایا من فرجا ان مکروبی امتی یعنی تین میں کا ایک شخص جو پہلا شخص ہے وہ وہ ہوگا جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے یعنی قیامت کا ایسا دن کہ جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے ارش کا اور تین افراد ایسے ہوں گے جو ارش کے سایہ میں ہوں گے ان میں پہلا فرد وہ ہوگا جو شخص پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے دوسرا کون ہوگا وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِ دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا تیسرا وَمَنْ اَكْثَرَ السَّلَاةَ عَلَيْجَّةَ اور تیسرا وہ خوش بخت ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا امتی کی امداد کرنے والا سنتوں کو زندہ کرنے والا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے والے وہ خوش نصیب تین افراد ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے اس عظیم دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جس دن عرشِ الٰہی کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعانی عنہ محمد مدنی چینل کے ناظرین مدنی انقلاب کے ساتھ ایک بار پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے منکو علیہ حضرت سیدونا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار توبہ سے پہلے نشے کے عادی تھے آپ کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ آپ کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی اور آپ اس سے بے خط محبت کرتے تھے یعنی عمالی حالت اچھی نہیں تھی الحمدللہ دارہ اسلام میں داخل تھے کلمہ گو تھے اللہ رب العالمین کی توحید کا اعتقاد رکھنے والے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھنے والے تھے عمالی حالت اچھی نہیں تھی مگر بیٹی سے محبت کرنے والے تھے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا اور محبت بہت زیادہ تھی تو اب وہ یوں سمجھئے کہ نشے کی عادت کی رغبت بڑھ گئی یہاں تک کہ شب براعت آ گئی اب پندروی کی رات شابان المعظم کی پندروی سب چاہیے یہ کہ عبادت کرے بندہ اللہ تعالیٰ کی ریاضت کرے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑے تحمیت کرے مناجات کرے دعائیں کرے رب العالمین کے حضور نوافل پڑے قرآن کی تلاوت کرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ارض کرے ناتخانی کرے ذکر و اسکار کرے تصور مدینہ کرے سنت و بھرے اجتماع میں جائے سنت و بھرہ بیان کرے سنے دین کی خدمت کرے نیکی کی دعوت عام کرے مگر اس کے برخ خلاف آپ کی وہ رات گزر گئی اور یا تک کہ وہ آپ سونے کے لئے تشریف لے آیا اور آرام فرمایا اس مقدس راتیں مقدس راتوں کی تو کیا ہی برکتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایسی راتیں تقدیروں میں مدنی انخلاف بھی برپا کر دیتی ہیں اور اصل تو اللہ تعالی کی رحمت ہی ہے کوئی بھی سبب بن جائے بڑی راتوں کی تعظیم کی وجہ سے لوگوں کو ایمان کی دولت بھی مل جاتی ہے لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی کوشش کر کر کسی کو بڑی رات کے اجتماع میں دعوت دے دی جاتی ہے تو وہ اجتماع سنت و بھرے اجتماع میں آتا ہے اس کی برکتیں پاتا ہے اسی طرح کبھی کسی کو کسی نیک اجتماع کی نیک محفل کی بھی دعوت مل جاتی ہے اور اس کا دل عاشقان رسول کی صحبت سے پسید جاتا ہے گناہوں کا اگرچہ بہت زیادہ آ دی ہو تب بھی عاشقان رسول کی صحبت کی برکتیں پاتا ہے اور ہم بھی آج آپ کو جو مدنی باہر دکھائیں گے اس باہر کا سبب یہی ہوا کہ ایک اسلامی بھائی جو پتا نہیں کیا تھا یعنی مجھے تو پتا ہے ابھی آپ کو نہیں پتا بہت سو کو نہیں پتا ہوگا کچھ تھوڑے بہتوں کو تو پتا ہی ہوگا کہ زمان ماضی میں کیا حالات تھے اور اب ان کی کیا صورتحال ہے یہ ہم آپ کو انشاءاللہ عزواجل آج بتائیں گے یا دکھائیں گے سنائیں گے آپ کی بھی سنیں گے آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول کریں گے انشاءاللہ عزواجل بارحال اجتماعات کی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ اصلاح امت کا سبب بنتے ہیں سنتوں بھرے اجتماعات اور بڑی راتوں مقدس راتوں کی بھی برکتیں ہوتی ہیں تو آپ کو اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کے اسباب ہوئے وہ بھی اچھوتے سے اسباب تھے آپ سو گئے اور رات کو آپ نے خواب دیکھا خواب یوں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر سے ایک بہت بڑا ازدہہ نکل کر آپ کے پیچھے رنگنے لگا اب آپ رحمت اللہ تعالیٰ تیز چلنے لگے پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ بھاگنا آپ نے جب شروع کیا تو راستے میں ایک بزرگ ملے لیکن بڑے کمزور سے بزرگ تھے اور عمر رسیدہ بھی تھے عمر زیادہ تھی جسے ہم کہتے بھوڑا تو انہوں نے فریاد کی کوئی بھی ملے بچاؤ بچاؤ جیسے کر کر فریاد کرتے ہیں تو انہوں نے فریاد کی ان بزرگ سے مجھے ازدہے سے بچائیے انہوں نے جواب دیا بیٹا میں بہت کمزور ہوں اور میں آپ کو اس بلا سے نجات نہیں دلا سکتا آپ مزید آگے تشریف لے گئے اب یزدہ پیچھے 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 یہاں تک کہ آپ ایک پہاڑ پر چڑے تو آپ نے آگ کے اُبلتے ہوئے گھڑوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا یعنی قریب تھا کہ آپ اس میں گر جاتے مگر ایک آواز آئی تو میرا احل نہیں یعنی تم ان میں سے نہیں ہو آپ سمل گئے اور آگے چل پڑے حتیٰ کہ ایک پہاڑ پر چڑے اس پر شامیانے اور سائبان لگے ہوئے تھے جس کو ہم کہتے ہیں ٹینٹ وغیرہ وہ لگے ہوئے تھے اچانک ایک آواز آئی اس نا امید کو دشمن کے نرغے میں جانے سے پہلے ہی گھیر لو تو بہت سے بچوں نے انہیں گھیر لیا جن میں آپ کی وہ بیٹی بھی تھی وہ آپ کے پاس آئی اور اپنا دائیں ہاتھ اس ازدہے کو مارا تو وہ بھاگ گیا اور پھر وہ آپ کی گود میں بیٹھ کر یہ آیت پڑنے لگی یہ پارہ ستائے سورة الحدید کی آیت نمبر سولہ ہے ترجمہ کنسل ایمان کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اپنی بیٹی سے پوچھا کیا تم فوت ہونے والے کیا تم فوت ہونے والے یعنی تم تو فوت ہو چکی زندہ تو نہیں ہو قرآن بھی پڑھتے ہیں فوت ہونے والے تو اس نے جواب دیا جی ہاں ہم آپ یعنی زندہ لوگوں سے زیادہ اس کی معرفت اور پیچان رکھتے ہیں یعنی ہم انتقال کرنے والے قرآن مجید فرقان حمید کی پیچان آپ سے زیادہ رکھتے ہیں پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد پوچھا تم لوگ یہاں کیوں رکے ہوئے ہو اور یہ سارے بچے وغیرہ جو رکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس بچی نے کہا یہ بچے قیامت تک یہاں ٹھہر کر اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں یعنی کسی کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے نابالک بچوں کا تو وہ بیچارے کیسے منتظر رہتے ہیں کیسے تڑپتے ہیں اور وہاں یہ کیفیت ہے کہ اس کا مشفع شفاعت کرنے والا گویا وہاں جمع ہے اور انشاء اللہ عزوجل اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوگی ایمان پر خاتمہ ہوا تو یہ بچے شفاعت کریں گے جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گے پھر اس عزدہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا یعنی یہ پوچھا یہ کون عزدہ میرے پیچھے لگ گیا تو اب وہ بچی نے بولا یہ آپ کا برا عمل تھا پھر اس ضعیف العمر شخص کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا نیک عمل تھا آپ نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ آپ کے بورے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا لہذا آپ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہلاک ہونے سے بچیں پھر وہ بلندی پر چلے گئی جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سچی توبہ فرما لی اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو میٹے میٹے اسٹائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حکایات مزرگوں نے لکھی ہیں بہت ساری توبہ کی حکایات ہم پڑھتے رہتے ہیں توبہ کی حکایتوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں حکایتیں سنتے رہتے ہیں ان حکایات کو اچھی اچھی نیتوں سے بیان کرنا یقیناً کار سواب ہے اور ان حکایات کو سن کر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان سوچتا ہے ایک طرف ازدہا ایک طرف بزرگ ایک طرف نیکی ایک طرف ودی ایک طرف برے عامال کا انجام ایک طرف اچھے آمال کا اختیار کرنا یعنی ان کی حکایت میں جب ان کا وہ زمانہ آئے جس زمانے میں یہ گناہوں میں مبتلا تھے تب بھی ان کے لئے تو کا لفظ استعمال کرنے کا ذہن نہیں بنتا کہ یہ تو بزر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو توبہ کرنے والے ہیں توبہ کرنے والے کے بارے میں تو روایتوں میں بھی آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں تو اب وہ ایسے بزرگ ہو چکے کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آئے گناہوں کے میل سے دھلنا نصیب ہوا بلکہ ایسی بابرکت شخصیت بنے کہ جو ان سے وابستہ ہو وہ بھی دھل جائے گناہوں سے صاف ہو جائے تو اب ان حکایات کے ذریعے انسان کو اپنے محاسبے کا ذہن بنتا ہے اپنی اصلاح کی سوچ بنتی ہے اس کا ذہن بنتا ہے کہ مجھ کو کچھ کرنا ہے مجھے تبدیر ہونا چاہیے مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اپنے بارے میں غور کرتا ہے تھوڑی دیر آپ خود سوچئے جب آپ نے یہ حکایت سنی کہ ایک شخص تھا اس نے یہ خواب دیکھا خواب میں اس کے نیک آمال کمزور بزرگ معمر بوڑے بزرگ کی طرح دکھائے گئے اور دوسری طرف ایک بہت بڑا ازدہا ایسا طاقتور قد آور ساپ کہ جو مطلب یوں سمجھے کہ ایسے ایسے ازدہے ہوتے ہیں کہ بکرا ہے نہ بکرا اللہ بہتر جانے کہ آخرت کے ازدہے کیسے ہوں گے اونٹوں کے برابر سنا جاتا ہے کہ وہ ازدہے ہوا کریں گے اب انسان کا تصور یہ ہو کہ یہ برا عمل ہے اور یہ اچھا عمل ہے تو دل پسید جاتا ہے بندہ نیکیوں کی طرف ماہر ہو جاتا ہے نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے ہم بھی مدنی انقلاب سلسلے کے اندر آپ کو مختلف مدنی پھول دکھاتے ہیں مدنی بہارے دکھاتے ہیں جس سے ہمیں بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں اور اس سے اگر ہم اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں اب خود دیکھیں کہ معاشرے کا بکڑا ہوا شخص یہ ایک واقعہ ہے اس واقعے کو سننے کے بعد عام طور پر ذہن میں آتے ہیں وہ تو بزرگ تھے وہ تو پرانا زمانہ تھا آج کے زمانے کا انداز الگ ہے آج کا لائف اسٹیٹس الگ ہو چکا آج کے لوگوں کا رہنا سینہ الگ ہو چکا آج کے مسائل الگ ہو چکے آج میڈیا کا دور ہے آج پتہ نہیں آج کی افراد تفریح الگ ہے آج کے لوگوں کی سوچے الگ ہیں آج کے مسائل الگ ہیں آج کے وسائل الگ ہیں آج ایک میڈیا وار ہے آج ہر طرف ایک مطلب پورا نظام دنیا کا جی وہ غریب ہو چکا ہمیں فاسٹ ہونا ہے ہماری انگلیوں پر اس وقت دنیا ہے دنیا میں ترقی کرنی ہے ہمیں اس طرف آگے جانا ہے تو اب یہ والی چیزیں یہ چینجز بلکل اپنے آپ کو تبدیل کر لینا بلکل اپنے آپ کو بدل دینا کی مشکل لگتا ہے لیکن دعوت اسلامی آپ کو بتا رہی ہے مدنی شینل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کی طرح کے معاملات کے اندر مبتلہ افراد وہ یکسر بدل گئے ترتیر ہو گئے ایسے ایسے انقلابات افراد کے ادبار سے آئے ایسے ایسے شعبے دعوت اسلامی نے انمودار کرائے اور ایسے ایسے کارنابے دعوت اسلامی نے پیش کیے کبھی دعوت اسلامی نے ایسی جگہ جو گناہوں کٹنا تھا اس کو مسجد بنا دیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پاپ سنگر تھا تو آج وہ ناتخان بن گیا کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی مطلب الٹی سیدی سپیچز کرنے والا ہوگا کہ گناہوں برے مقالے لکھنے والا ہوگا وہ آج عالم من کر کچھ لکھنے دین کے خدمت کرنے والا بن گیا تو ایسی چینجز کے بارے میں جو واقعات آپ سنا کرتے تھے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ علصہ و جل دعوت اسلامی اس وقت آپ کو سنا نہیں رہی بلکہ دکھا بھی رہی ہے ان کی ماضی کی تصاویر ان کے ماضی کے معاملات ان کے ماضی کے سارے احوال لوگوں کے اندر جو تاثرات ہوئے لوگوں کے اندر جو چینجز آئی ایک فرد سے معاشرہ ہوتا ہے اس فرد کی تبدیلی کی وجہ سے معاشرے پر کیا امپیکٹ پڑا معاشرے میں کیا تبدیلی آئی کیا تبدیلیاں رونوما ہوئی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس طرح اس واقعے کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ایک واقعہ سننے کے بعد بھی بندہ مجبور ہوتا ہے تھوڑی ہمت ہوتی ہے کہ وہ تبدیل کر لیں تو آج کے دور کے اندر جو افراد تبدیل ہو گئے ان کے احوال کو دیکھنا ان کے معاملات کو سن کر کیوں ہمارا دل نہیں چاہے گا ہم بھی تبدیل ہو ہم بھی صدریں ہماری بھی اصلاح ہو ہم بھی نیک راکی طرف آئیں اور دعوت سامی کے مدہ نہیں محل کی آپ کو دعوت دوں گا آجائیے کیونکہ اسی محل نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو کیسا اجالہ کیا اور کیسے فرد کے ساتھ اجالہ کیا یعنی کون سا فرد تھا اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا ابھی ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک وہ اسلامی بھائی جنہیں دانیال کہا جاتا ہے آج وہ اسلامی بھائی انہی کا ماضی انہی کی زبانی ان کے رشتہ داروں کی زبانی اور دیگر اسلامی بھائیوں کی زبانی سنتے ہیں پھر ان کی چینجز بھی دیکھیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بہار کا ایک چھونکہ فرحت و شادمانی کا سامان کر گیا نیکیوں کی کلیاں کھلنے لگیں تو بیدائی کا زندگی بارانک ہو گئی آہ گناہ کی کثرت انسان کو اپنے رب عزوجل سے دور سے دور کرتی چلی جاتی ہے دل کی زمین سخت و سخت ترین ہوتی چلی جاتی ہے واضو نصیحت کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا لیکن جب اندھیروں سے روشنی کی جانب بڑھے قدم تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کو دین کی روشنی سے منور کرنے کا دہن بنا اور میں اس راہ کی جانب چل پڑا جہاں سے فضل و کرم کی چشمیں پھوٹتے ہیں مغفرت کے انعامات ملتے ہیں اس قافلے اس کاروان کی رفاقت نصیب ہو گئی جس سے وہ سب میسر آگیا جو میری زندگی کا حاصل بن گیا میرا نام محمد دانیال اتاری ہے میں پاکستان پنجاب کے شہر لاہور سے تعلق رکھتا ہوں شروع سے گھر میں کیونکہ فیشن کا مارڈرن محول تھا اسی محول میں بڑھے پلے بڑھے اور پھر سکول میں چلے گئے سکول میں بھی چونکہ محول ایسا ہی تھا عوارہ دوست مل گئے جس کی وجہ سے مختی قسم کی گناہوں کی عادتیں آگئی جس کی وجہ سے ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہو گیا عوارہ گردی کا سلسلہ فلمیں ڈرامیں دیکھنا فیشن کرنا اور پھر تباہی کا مزید سلسلہ یوں بڑھا شوکیہ طور پر مجھے میوزک سینٹر اور ویڈیو سینٹر منا کر دے دیا اپنے علاقے میں بٹ ویڈیو سینٹر اور میوزک سینٹر کے نام سے ویڈیو سینٹر کا آغاز ہوا تو پھر گناہوں کا سلسلہ تیجی سے بڑھنا شروع ہوا چار وی سی آر رکھے ہوئے تھے چار گروں میں صبح فلمیں دکھانے کا سلسلہ چار گروں میں رات کو وی سی آر لگاتا فلمیں دکھاتا میرا نام محمد حسنہ نتاری ہے میرا تعلق ہائی صاحب کے علاقے سے ہے الحمدللہ عزوجل ہائی صاحب کی برکتوں سے آج میں مدنی محول میں ہوں میرے والی صاحب بتاتے ہیں کہ جب ہائی صاحب محول میں نہیں تھے تو ہائی صاحب کا ایک ویڈیو سینٹر تھا جس سے ہم وی سی آر اور فلمیں خریدا کرتے تھے جا جا کر وہاں سے فلمیں لالا کر دیکھا کرتے تھے اور جس دن وی سی آر کرائے پر کہیں نہ جاتا دوستوں کو میوزک سینٹر پر جمع کر کر فلمیں دیکھنا اور اپنی آخرت کی بربادی کا سمان جمع کرتا جا رہا تھا پھر سارا دن گانے سننا گانوں کی ریکارٹنگ کر کے گناہ جاریہ کا سلسلہ تھا میرا نام اجاز احمد بٹ ہے میں دانیل بھائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دانیل بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا اصل نام شہباد احمد بٹ ہے یہ شروع میں بچپن سے ہی بڑے جو شرارتی اور بڑے اس طرح کے جولی طبیعت والے تھے اور اکثر یہ جو ہے نا شادی کے فنکچن میں اور مختلف تقریبات میں دانس بھی کیا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس کے بعد ایک ویڈیو سینٹر نے بنایا وہاں مختلف گانوں کی اور فلموں کی کیسٹیں بھی بکتی تھی اور وی سی آر پہ جو نا قرائے پہ دیا جاتا تھا تو اس میں یہ کافی عرصے تک کام کرتے رہے میں گانے ارکارٹنگ کرنے میں اس قدر ماہر تھا کہ پرانی سے پرانی فلم میں کون سا گانا کس فلم کا ہے میں بغیر دیکھے وہ کیسٹ نکال لیتا تھا کہ کون سا گانا کس فلم کا ہے ان دنوں میں چونکہ ڈسکو ڈانسر مشہور تھا ماتھے پر پٹی باندی ہوتی اور سارا دن ناج گانے کا سلسلہ گانے باجے کا سلسلہ فلم و ڈراموں کا سلسلہ عوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا سلسلہ چونکہ مختلف گھروں میں فلم دکھانے کے سلسلے میں وی سی آر لگانے جاتے تھے ہر گھر سے وہ بستگی ہو گئی وہاں مختلف گھروں میں ترہ ترہ کی لڑکیاں بھی ملتی جن سے دوستی کا سلسلہ ہو گیا بے شمار جگہ پر اسی طرح بے احیاء قسم کی لڑکیاں ملتے گئے جن سے دوستیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور نہ ڈر اس قدر تھا کہ سکول میں پڑھتے ہوئے دوست اگر کہتے کہ بڑھ صاحب چھٹی کا وقت ہے آئے گھومنے چلتے ہیں چھٹی کا وقت لڑکیوں کے سکول کے باہر کھڑے ہو جانا بعد نکاحی کرنا لڑکیوں کا پیچھا کرنا اور بعض کا دوست کہتا کہ جو لڑکی آرہی ہے بڑھ صاحب اگر اس کا ہاتھ پکڑے تو میری طرف سے آپ کو کھانا اس قدر خوف خدا کی کمی تھی کہ کھانے کی خاطر چلتے ہوئے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پریشان کرنا دانیال بھائی کے بارے میں بچپن کے مجھے کچھ واقعہ یاد آگئے ہیں کہ دانیال بھائی جو ہے نا وہ گلی محلے میں وہ جو ہوتے نا کانچ کی گولیاں کھیلنا لاتو چلانا اور پتنگ بازی کرنا اور دوستوں کے ساتھ بلنا رات کو فلم میں دیکھنے جانا تو بعض اوقات والد صاحب پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ اتنے زیادہ اس محول کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کل کو کوئی ہمیں پرابلم نہ ہو اسی طرح لڑکیوں کو گھمانا پھرانا مختلف شادیاں جب خاندان میں ہوتی تھی تو ہر جگہ پر بلائے جاتا تھا ماں قزنوں کے ساتھ ناچ گانا بے حجائی کا بزار گرم تھا پھر میٹرک کے بعد کالیج میں چلے گئے کالیج میں اور زیادہ بارہ دوست مل گئے وہاں صاحب ایک یونین میں تعلق ہو گیا جس میں جنرل سیکٹری کا عدہ ملا ساتھ بنماشی شروع ہو گئے لڑنا جگنا شروع ہو گئے اس قدر گناہوں کی دلدل میں پھسا ہوا تھا کہ رات کو جب وی سی آر وغیرہ سب چلے جاتے گرونگ میں لگا کے آ جاتا پھر ویڈیو سینٹر کا دروازہ کھول کر اوچھی آواز میں آدھی رات کو گانے لگا دیتا محلے دار تنگ پڑ جاتے اگر کوئی منع کرنے کے لیے آتا تو ان کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا اس کے لعوہ بھی ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث تھا نماز کے قریب تک نہ جاتے تھے والی صاحب کے کہنے پر کبھی کبھی جمعہ کے نماز پڑ لیتے تھے میں ایک اور چیز یہاں صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دانیل بھائی کی جو شرارتیں ہوتی تھی وہ سکول میں بڑی مشہور ہوتی تھی بہت کوئی لڑائیاں کرتے تھے میں وہ اوارہ نوجوان تھا جس کو نہ گھر میں کوئی عزت ملتی تھی نہ محلے میں کوئی عزت تھی ہر کوئی اوئے کر کے بلاتا تھا ہر وقت پٹی باندھ کر اوارہ گردی کرتا اوارہ دوستوں میں گھومتا بڑھا پا یا او جوانی یا ہوں بچ پل کے دن یارو رسول پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو او جالا ہی او جالا ہی او جالا کر دیا دیکھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ کے تاثرات آپ کے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے یہ محبوب قادری دینہ بنے مدینہ سے ان کا محمد آقب محبوب قادری ہیں دینہ بنے مدینہ سے انہوں نے اپنے تاثرات وغیرہ بھی بھیجے ہیں صفی اللہ اتاری نام آیا ہے یہ ایس ایم ایس دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ زین بھائی کا میسج آیا ہے اور سلسلوں کے حوالے سے انہوں نے میسج دیئے ہیں زمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے انہوں نے مدینی قافلے کی نیت کا اظہار کیا ہے عمران بھائی نے بیان کیا ہے کہ ان کے گھر میں سے مدینی چینل دیکھتا ہے محمد رضا اتاری گیلے والا سلسلہ مدینی انخلاب دیکھ کر میں نے اپنے علاقے میں فیدان مدینہ بنانے کی نیت کی ہے جس علاقے میں آپ نے بنانے کی نیت کی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کی اس نیت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے جو پہلی چیز تھی وہ ان کے ماضی کے واقعات حال کے احوال تو آپ دیکھی رہوں گے اور اب ان میں جب تبدیلی آئی تو لازمی بات ہے ایک ایسا شخص معاشرے کا ایسا فرد جو ایسے ایسے کام کر رہا ہے جیسے جیسے آپ نے سنے تھے مطلب کام ابھی نہیں کر رہی ہے یہ کام ہوا کرتے تھے اب ٹرننگ پوائنٹ کیا آیا یعنی لباس احوال چہرہ اور اس وقت کی ان کی ساخت دانیال بھائی کے ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت تو چینج ہو چکے اور پہلے کا کیا کام تھا وہ بھائی بھی بتا رہے ہیں اجاز بھائی بھی بتا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں اب ان کی زندگی کا وہ موڑ کہ جس موڑ پہ یہ مڑ گئے تو وہ موڑ جو تھا وہ کب آیا کہاں آیا اس نے موڑا تو مدینہ شریف کی طرف لیکن اس موڑ کا سبب کیا بنا کیا واقعہ تھا آئیے انہی کی دبانی سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میری قسمت کا ستارہ یوں چمکا ایک اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی اس نے محبت سے مجھے دعوت سامی کے مدری محول کی برکتیں بتائی امیرہ علیہ سنت کا تعرف کروایا تو بعض اوقات اس کے ساتھ اجتماع میں جانا ہوتا لیکن میں اس قدر گناہوں کی دلدل میں لڑکیوں کے چکر میں ناچ گانے کے چکر میں فیشن کی حوثت میں کرفتار تھا اس دلدل سے نکلنا میرے لیے ناممکن نظر آ رہا تھا پھر میں باغ جاتا پھر باغی ہو جاتا پھر گناہوں کا سلسلہ وہ اسلامی بھائی مسلسل مجھ پر کوشش کرتا رہا کبھی میں کرکٹ کھیلنے کے رونڈ جاتا تو وہاں میرے پیچھ ہی آ جاتا اور مجھے کہتا کہ آج فلان جگہ پر درس ہوگا آج فلان جگہ پر بیان ہوگا بھی آئیے گا کبھی ویڈیو سینٹر پر آ جاتا مجھے سمجھاتا میں اس کا مزاہ کراتا اس کا پھبتیاں کاستا اس کی دلہ ظہری کرتا لیکن اس اسلامی بھائی کی عظمتوں کو سلام کہ وہ مجھ سے مایوس نہیں ہوا مسلسل کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ 1988 میں باب المدینہ کراچی ککری گرونڈ میں بین الاقوامی اجتماع کی تاریخیں آ گئیں اس نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے باب المدینہ کراچی کے بین الاقوامی اجتماع میں جاننے کی دعوت دی میں نے اس کا مزاہ کر آیا کہ میں مولویوں کے ساتھ کہاں جاؤں گا میں کیسے ان کے ساتھ رہوں گا میں تین دن کیسے گزاروں گا میں نے اس کو یعنی کہ دل ازاری کر کے اس کو واپس بھی دیا لیکن وہ مایوس نہ ہوا مسلسل مجھے سمجھاتا رہا یہاں تک کہ اس کی انفرادی کوشش کام کر گئی اور اس نے مجھے باب المدینہ اجتماع کے لئے تیار کر لیا لیکن پھر وہی دوست وہی فلمیں ڈرامیں اوارہ دوستوں کی صحبت پھر میں سوچنے لگا کہ تین دن مولویوں کے ساتھ کیا کروں گا کہاں رہوں گا وہاں کیا ترقیب ہوگی کراچی میں ان کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا پھر میں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جانا میرا قرائر اکلوں کسی اور کو لے جاؤ لیکن وہ اسلامی بھئی مجھے سمجھاتا رہا دیکھو زندگی بڑی مختصر ہے اس مختصر زندگی کو گناہوں میں بے حیائیوں میں نافرمانیوں میں گزار کر اپنی آخرت کو بربار نہیں کرنا چاہیے اس کی باتیں مجھ پر تاثیر کا تیر بن کر اثر کرتی لیکن آرزی طور پر اثر ہوتا کیونکہ میں بہت بڑی صحبت میں پھسا ہوا تھا سارا دن فلمیں دیکھنا دکھانا گانے سننا سنانا اوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنا رات کو کھانا پینا گھومنا پھرنا یہ میری زندگی کا وطیرہ تھا آخرے کار وہ مجھے باب المدینہ لے جانے میں کام جاب ہو گیا ڈاتا ایکسپریس کے نام سے ہمارے لاہور سے ٹرین چلی اس میں عاشقان رسول کی صحبت ملی رستے میں نات خوانی کا سلسلہ دعائیں سیکھنا سنتیں سیکھنا میں یہاں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دانیل بھائی جو ہیں ان کا جو نام ہے وہ شباز میں بڑھتا ہے لیکن تو اس کے بعد سے ان کو دانیل بھائی ہی سارے لوگ جو پکارتے ہیں ہم گھر والے بھی بلکہ ہم سارے گھر والے جو ہے نا ہم بڑے بھائی بھی ان کی عزت اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے جو اسلام کے لیے اور اپنی جو اسلام کی جو ہے خدمت کے لیے فی سبیل اللہ اپنی خدمت دی ہوئی ہے اس کی ویسے ہم سارے ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور ہم سب کو ان کی بڑی محبت ہے میں الحمدللہ اس پیارے مدنی محول کو دیکھا یوں جیسے انتیرے چینکل کا روشنی کی طرف آ گیا مجھے رستے بر میں بہت سکون ملا ایسا سکون میں نے زندگی میں کہیں نہیں پایا رستے میں ہی نادخوانی ذکر و درود اور اس کے علاوہ بیانات کا سلسلہ مدنی حلقے دعائیں سیکھنا باب المدینہ جاتے جاتے الحمدللہ مجھے اچھی صحبت کہ بڑی فیض و برکات ملے لیکن جب باب المدینہ پہنچے ککری گرونٹ کی رونکے دیکھی وہاں دنیا ہی کچھ اور تھی مختلف مبلگین کے بیانات سنیں وہ بیانات دل پر اثر کرتے گئے لیکن جب آخری رات میں میرے اثر کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت احسامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ صاحب قادری مداز اللہ علی تشریف لائے ان کی سادگی دیکھی ان کے چہرے کی نورانی دیکھی اور پھر ان کا خوف خدا میں ٹوبہ ہوا بیان سنا دل خوف خدا سے لڑز اٹھا اپنی جندگی پر شرم آنا شروع ہوئی قبر و آخرت کے مطلق بیان نے میرے اندر کو ہلاکہ رکھ دیا بیان کے بعد تصور مدینہ اور پھر رکت انگیز دعا میں اس قدر رکت ہوا کہ میں اپنے گناہوں پر زارو کتا رونے لگا روتے روتے میں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کی وشتماع کے بعد امیرے علیہ سنت سے ملاقات کا سلسلہ ہوا لین لگ گئی میں بھی لین میں کھڑا ہو گیا جب میری باری آئی میں نے رشم جیسے ملائم ہاتھ امیرے علیہ سنت کے چھوے ان کو بوسا دیا مجھے بڑا قلبی سکون ملا اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو یہ غالباً انیس سو اٹھاسی کا واقعہ ہے کہ جب دانیل بھائی کو ہمارے محلے کے ایک اسلامی بھائی اپنے ساتھ اجتماع میں لے کے گئے تو یہ اجتماع میں ایسے گئے کہ ان کی جو ہے نا وہ قایا ہی پلٹ گئی ان پہ عزت مولانا علیہاص قادی صاحب کی ایسی نظر کرم ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے وہ روٹین کا جو جس طرح ناچنا گانا سب کچھ ترک کر دیا اور ایک سچے اور ایک پکے مسلمان اور اسلامی بھائی کی طرح انہوں نے سفید کپڑے پہنے شروع کر دیا اور ماما شریف بان لیا اور وہ دن ہے اس کے بعد آج تک کا دن ہے کہ یہ اسلامی بھائی کے طور پر جو ہے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں میں پھر دوبارہ پیچھے جا کر لین میں لگ گیا پھر جب میری دوبارہ باری آئی تو امیرہ علیہ السنہ نے مجھے کان سے پکڑ لیا فرمایا تم دوبارہ ملاقات کیلئے آگے ہو میں نے کہ حضرت میں تحفہ لینے آیا ہوں آپ کی بارگاہ سے امیرہ علیہ السنہ نے مجھے کنگی نکال کر دی فرمایا یہ داری پہ پھیڑا کرنا داری میں نے رکھی نہیں تھی میں سوچ میں پڑ گیا میں کیا کروں میں نے نیت کر لی کہ چلو کالج میں ویسے بھی لڑکے چھوٹی چھوٹی داری رکھتے ہی ہیں میں بھی داری رکھ لوں گا چلو فیشن بھی ہو جائے گا ساتھ چونکہ میریہ علیہ السنہ نے اشارت فرمایا ہے آپ کی پور اثر زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے دل پر اثر کر گئے آپ کے بیان سے تصور مدینہ اور دعا سے میں پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا مزید آپ کی شفقتوں محبتوں نے مجھے الحمدللہ اپنا دیوانہ بنا لیا اس نیت سے میں کنگا لے کر آ گیا آتے ہی میں نے گھر آ کر گھر والوں کو کہا میں نے ویڈیو سینٹر نہیں چلانا میں نے وی سی آر لوگوں کو دکھا کر فلمیں دکھا کر اپنی آخرت کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا اور جب سے یہ مدنی محول کے ساتھ منسلک ہیں اس وقت سے میرا خیال ہے انہوں نے ہزاروں لوگوں کی بالکہ سینکنوں ہزاروں لوگوں کی جو لڑائیاں ہیں وہ ختم کرائیاں محلے میں جو نوجوان فلمیں دیکھتے درامیں دیکھتے تو ان کو مدنی محول میں لائے ہیں اور وہ مدنی محول میں لانے کی وجہ سے میرا خیال ہے وہ جو سینکنوں لوگ بچے جو ہیں وہ اسلامی محول میں آئے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حضرت مولانا علیہ السکادری کی دی ہوئی تربیت ہے جس کی جو تربیہ جو ہے نا وہ نچلی سطا پر ہمارے پورے علاقے میں پہنچی اور ہمارا جو اردگرد کا علاقہ ہے الحمدللہ امیرہ علیہ السنت کی توجہ سے وہ تین دین کے اجتماع کی ایسی برکتیں ہوئیں امیرہ علیہ السنت کے بیانات کی کہ الحمدللہ میں نے واپس آتے ہی وہ وی سی آر ویڈیو سینٹر میوزک سینٹر کا سلسلہ ختم کر کے فرسٹ یئر میں جب میں گیا تھا تو میں مارڈرن عوارہ من چلا اور شرارتیں اور گناہ کرنے والا نوجوان تھا لیکن چھٹیوں کے دوران اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ میں نے الحمدللہ امیرہ علیہ السنت کی فیوز و برکاست داری کی نیت کر لی اور پھر یہاں آکر مزید محول ملا تو میں نے امامہ کا تاج بھی اپنے سر پر سجا لیا میں یہاں یہ چیز ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دانیل بھائی کے اس مدنی محول کی وجہ سے ہمارے سارے بھائی جو ہم ماشاءاللہ سات بھائی ہیں سارے بھائی پانچ وقت کے نمازی ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے اجتماعات میں خاص طور پر جانا شروع کر دیا جو سلانہ اجتماعات پہلے کراچی میں وہاں کرتے تھے اس کے بعد سات سال ہم دانیل قادری کے ساتھ ملتان میں بھی گئے سلانہ اجتماع میں تو ان کی وجہ سے ہمارے پورے گھر کا محول جو ہے نا وہ اسلامی محول بن گیا اور آج الحمدللہ حی صاحب کی شفقتوں سے میں الحمدللہ حافظی قرآن ہوں چونکہ حی صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے حی صاحب نے میرے والد صاحب پر انفرادی کوشش کی اور مجھے مدرسط المدینہ میں داخلہ کروایا اور آج میں حافظی قرآن ہوں ناد خان ہوں اور حی صاحب کی شفقتوں سے علاقہ کی ذمہ داری بھی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حی صاحب کو عمر درازے بالخیر عطا فرمائے الحمدللہ ازوجل دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکہ سے کئی ایسے اسلامی بھائی جو پہلے کثیر گناہوں میں مبتلا تھے امیرہ لسنت کی برکہ سے آج وہ نمازی پانچ وقت کے نمازی تحجد گزار پرہیزگار مدنی کافروں میں سفر کرنے والے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن گئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بہت سارے مدنی پھول اور آپ اور آپ کے پاس اس وقت حاضر ایک اسلام بھائی کو ایک اسلام بھائی کی انفرادی کوشش جھڑکنے کے باوجود انفرادی کوشش جاری رہی ان سے نیت کرنے کے بعد وہ یوں کہتے ہیں کہ پسری کھا گئے پھرے بھی انفرادی کوشش جاری رہی آفرین ہے اسلام بھائی پر اور اس کی برکت ہے آپ دیکھیں نا معاشرے کا کیسا فرض بگڑا ہوا فرض یعنی ایسا شخص جو راچ چلتے عورتوں کو بھی چھیڑے اس کی تبدیلی ہو جائے تو معاشرے کو اس کا فائدہ ملا کس انفرادی کوشش کا اور دوسری طرف یہ کہ بہت سارے گناہوں کا سلسلہ بند ہوا اور ایجاز بھائی کہتے ہیں کہ ہم سات بھائی ہیں اب یہ میرا خل سات بھائی ہے اور آٹھوے شاید دانیال بھائی ہیں انہوں نے شاید اس طرح بتایا یا میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی تو یہ سارے پانچ وقت کے نمازی بن گئے اور بڑے بھائی بھی چھوٹے بھائی کی بہت عزت کرتے ہیں تو ایجاز بھائی ماشاء اللہ اپنے نمازیں تو شروع کری دیں دانیال بھائی کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے اور دعوت اسلامی آپ کی بھی آپ بھی آ جائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کو اپنا لیجئے اب باقی بھائیوں نے تو اس انداز سے تاثرات ان کے ہم نہیں لے سکے آپ ہی کے لے سکے باقی بھائیوں کے نام بھی نہیں پتا تو سب بھائیوں کو دعوت دے دیتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کو معمول بنا لیجئے مدنی انامت کا رسالہ تھام لیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی محول میں رچ بس جائیے یعنی آپ کا حلیہ آپ کا انداز اور جس طرح دانیال بھائی میں تبدیلی آگئی دانیال بھائی کی عزت ہو لیجئے اور اب خود تاثرات دیرے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور ابھی آپ کے پورے جذبات تم نے سنائے بھی نہیں ابھی آپ کے اور جذبات باقی آپ کے احساسات اور آپ کے اندر پائی جانے والی ان کی برکتیں جو آپ کے آپ کی برادری پر آپ کے علاقے میں آپ کے گھر میں رونما ہوئی اس کا بیان ابھی آپ خود بھی فرمائیں گے جو مندی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے تو اس بیان کو آپ اپنا بھی لیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی محول میں عملی طور پر شریک بھی ہو جائیں بہرحال وہ حاجی دانیال صاحب کے ہمارے تاثرات چل رہے تھے اور انہوں نے امیر علیہ السنت کے حوالے سے بھی اپنے جذبات بیان کی امیر علیہ السنت کے انداز امیر علیہ السنت کا انداز میں یادِ اسلاف بھی ہے الحمدللہ عز و جل کس انداز سے امیر علیہ السنت کے بہت سارے تو انداز وہی ہیں جو بزرگوں کے ہی انداز ہیں ترغیبات اور اس طرح نیکیوں کی ہدایات یہ ہمارے بزرگان دین بھی کرتے رہے مفتی مصطفی رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اب مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمارے پاس آواز بھی ہے ان کا بیت کروانا توبہ کروانا داڑی شریف کی تلقین کروانا آپ کا وہ بیت اور توبہ کا جو انداز ہے وہ بھی سنتے تو انشاءاللہ صلو انا الحبیب صلو اللہ تعالی عنا محمد نیکیوں کی تعفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا نماز روزے بغیرہ ہر حرض ہر واجب کو ان کے وقتوں سے عدا کرتا رہوں گا گناہوں سے بچتا رہوں گا پاس کر جھوٹ آت کر جھوٹ بدی خدی غیوت بد مذہب کی صحبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے گانے بجانے نمازوں سے دور رہوں گا میں نے اپنا ہاتھ خوف سے آزم خوف سے آزم ایزان پیر بڑا پیر صاحب محبوب سبحانی حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب نبی اللہ تعالیٰ انہو آپ کے ہاتھ میں دیا الہی مجھے خوف سے آزم کے مرید میں قبول فرما خیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا آمین کافروں کے سور پسند ہے کیا کہا جائے آئے آئے محبوب کافر کے سور پسند ہے داری منارہ نہیں داری رفاہ نے درستار فرما لاحول محبوب درستان جنہی سنت سب ممتتت ہے جتے ہیں کافر کے سور پسند کتے ہیں لاحول محبوب 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 ہے داری میرو کچھ نہیں سکتا ماشاءاللہ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اللہ غنی ہمارے بزرگوں کا انداز توبہ کا تلقین کا اپنے مریدین اپنے معتقدین کو نیکی کی دعوت دینے کا کبھی ان پہ دکت کا تاریح ہو جانا اصلاح امت کے لئے کرنا سنتوں کی نمازوں کی داڑیوں کی فرائض واجبات کی تلقین کرنا وعدے لینا مریدین سے یہ انداز بزرگوں کا ہوا کرتا اور الحمدللہ عزوجل ہم بھی امیرہ سنت میں یہ انداز پاتے ہیں لیکن آپ کے اس انداز کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگوں کا انداز ہے امیرہ سنت کے یہ بیانات آپ کا اس انداز سے تلقین کرنا اس انداز سے اصلاح امت کرنا یہ یاد اس اصلاح ہے ہمارے حاجی دانیال نے بھی اس ہی طرف بتایا کہ آپ باپا کی انداز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور پھر ملاقات کے لیے آذر ہوئے تو باپا نے کنگی دے دی اس کے جس کے پاس داڑی نہیں کہ داڑی میں کنگی کرنا تو ایک طرف انہوں نے بھی داڑی کی تلقین فرمائے اور باپا نے بھی کیسے حکمت سے داڑی شریف رکھنے کی گویا مطلب ترکیب فرمائی تو الحمدللہ ان کا انداز اور شہدادہ ہے عالی حضرت علیہ مر رحمہ اللہ تعالی کی دونوں پر رحمت ہو اور دونوں کے صدقے ہماری مغفرت ہو ہمیں سنتوں کا پابند اور پکہ سچا عاشق رسول بنائے اپنی محبت میں اللہ تعالی ہمیں گھما دے اللہ تعالی غزور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب کا حقیقی عسق عطا فرمائے بزرگان دین کی الفت عطا فرمائے ان کی طرف التفات و توجہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے ان کے میسیج آیا اور اس کے علاوہ مزید یہ آگیا دیکھئے اب یہ آیا سجاد چاند اب یہ سجاد چاند ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا دارو سرم طوبہ پاکستان پنجاب پاکستان سے ان کا ایس ایم ایس موصول ہوا کہ انہوں نے یہ دانیال بھائی کا مدنی مول میں آنے کی برکت والا سلسلہ دیکھا اور میں تیز دن کے مدنی خافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں تب بھائی یہ سجاد بھائی تو تیز دن بتا چکے عرشد بھائی نے پتہ نہیں کیا بتانا ہے اور اس کے علاوہ مزید اور بھی آپ کے ایس ایم ایس وغیرہ موصول ہوئے ہیں تو یہ ایس ایم ایس کا سلسلہ تو جاری ہی ہے اب وہ اجاز بھائی کا کوئی ایس ایم ایس آیا نہیں ابھی تک پتہ نہیں کب ایس ایم ایس فرماتے ہیں کیا اپنی نیت کا اظہار کرتے ہیں کہ آج تو دانیال بھائی کا حاجی دانیال کا سلسلہ ہے اور جن کے لئے میں نے معافی مانگنے مدی چینل کے ناظرین سے تو وہ بہرحال وہ اصل تو یوں سمجھے کہ میں شاید مشتاق رہوں گا کہ ایجاز بھائی کا کوئی میسیج آ جائے کچھ آ جائے کوئی برادری والوں کا بھائیوں کا کوئی رشتے داروں کا جو ان کے ساتھ متعلق تھے ان کا بھی اور دیگر کا بھی ابھی تھوڑی سی باتیں اور سنتے ہیں جو کل تک جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے تھے وہی بھائی عطا ان کو امامت کا مسلحہ کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر میرا رام حمد جانِ گل اتاری ہے شروع سے ہی جب انیس سنے نانوے میں میں مدرسہ دل بدینہ میں یعنی کہ شعب تدریس کے حوالے سے یہاں پہ آئے تو الحمدللہ حاج صاحب کی صحبت پائی تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر اس سے پہلے دعوت اسلامی سے وابستگی نہیں تھی الحمدللہ ان کی بارکت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے محول سے وابستہ ہوئے اور الحمدللہ ان کی بارکت سے کافی اور بھی اسلامی بھائیوں کو وابستہ ہونے کی توفیق ملیں الحمدللہ ان کی کاوشوں سے ان کی محبت سے الحمدللہ آج میرا پورا گھرانا بلکہ میری والدہ بھی محترم الحمدللہ اسلامی بہن ہے اور اب ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی ساری اسلامی محول میں منسلک ہو چکی ہیں اور ہر بدھ والے دن ہمارے گھر میں پچھلے تقیباً دس بارہ سال سے زیادہ اٹھ سا ہو گیا کہ ہر بدھ کو ہماری والدہ محترمہ اور ساری خواتین جو ہیں نا وہ محلے کی اور دور سے بھی خواتین کا اجتماع بلاتی ہیں اور ہمارے گھر میں مدنی اجتماع ہوتا ہے یہ ساری جو بہارے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویسے ہمارے گھر میں آئی ہو پورے علاقے میں پہلی اور یہ دعوت اسلامی کی جو برکتیں ہیں یہ مولانا علیہ السلامی صاحب نے شروع کی اور انہوں نے مسلمان یہ جو مسلمانوں کے بچے جو مختلف قسم کی غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے کوئی گانوں میں لگا ہوا تھا کوئی ناج گانوں میں کوئی بلیئر سینٹر میں تو ان کو اکٹھا کیا اور ان کو جو ہے نا مدنی محول اتا کیا تو دانیل بھائی کی وجہ سے اب ان کو دیکھ کے ہمارے علاقے کے تقریبا سینکرو جو نوجوان ہیں وہ اب مدنی محول کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں ہر ہفتہ وار وہ اجتماع میں جاتے ہیں مجھے ایک عرصہ محمد دانیل رضا تاری کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یعنی اس وقت سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں جب وہ علاقہی مشاہورت کے نگران تھے اور میں کافلہ ذمہ دار اور لاہور میں چند علاقے ہوا کرتے تھے ان کی خصوصیت جو سب سے زیادہ ہے کہ وہ میرے لے سنت اپنے مرشد کے عشق سے سرشار ہیں الحمدللہ میں نے جتنا عرصہ بھی ہوا تقریباً ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے پندرہ سے پندرہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور میں نے ان کے اندر دن بہ دن مرشد کے عشق کو بڑھتا ہوا پایا اور دعوت السلام کے لئے انتھک کوشش کرنے والے اور ہر چیز قربان کر دینے والے جو ہیں میں نے انہیں پایا بچل مدینہ کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں امیرے لے سنت نے میرے شہ طریقہ نے انہیں چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائی چل مدینہ کر دیا اور وہ ایک سے دوبارہ بھی چل مدینہ ہوئے الحمدللہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شفیق ہیں وہ رحم کرنے والے ہیں اور اپنے ماں تحتوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے ہیں جو ہی میں مذہب کی طرف آیا امیرے لے سنت کی نسبت ملی داری رکلی ماما بان لیا درش رو کر دیا لیکن میں نے اپنے محلے کی مسجد میں دس جن کا اعتقاف کیا لیکن پھر ایک مرتبہ کم نصیبی غالب آئی کہ میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان اعتقاف میں بیٹھ گیا جس نے امیرے لے سنت کے بارے میں میرا ذہن خراب کرنا شروع کر دیا کہ تم امیرے لے سنت کے مرید ہو گئے ہو میرے دعوت اسلامی علیاز قادری تو عالم ہے اور عالم کتابی باتیں کرتا ہے میرے بابا جی حضور فقیر ہیں درویش ہیں تمہیں کسی فقیر کا مرید ہونا چاہیے تھا کسی درویش کا مرید ہونا چاہیے تھا حالانکہ اس نوجوان کی داڑی بھی نہیں تھی تو وہ لیکن روحانیت کی اس طرح باتیں کر لگا جس سے میرا بہت ذہن ایبسٹ ہو گیا ڈسٹرپ ہو گیا امیر ایل سنت کے بارے اس نے میرا بہت ذہن خراب کر دیا یہاں تک کہ وہ کہنے لگا کہ میرے بابا جی حضور فلان جگہ پر اتقاف بیٹھے تھے انہوں نے پچیسی راہ رمضان میں سب کو اٹھا کے بٹھا دیا اٹھو شب قدر کا وقت آگیا ہے تو اللہ والے جو فقیر ہوتے ہیں وہ نگاہوں سے جو ہیں وہ اطاف فرماتے ہیں تو جو عالم ہوتا ہے وہ کتابی پڑی باتیں کرتا ہے لہٰذا قادری بھی عالم ہے پڑی باتیں کرتا ہے کسی فقیر کا مرید ہونا چاہیے تھا میں اتقاف سے اٹھا تو میں نے اٹھتے ہی مامہ اتار دیا پھر آستہ آستہ مدھی محول سے دور ہونے لگا اجتماع میں جانا چھوڑ دیا مختی لوگوں سے ملتا اور پوچھتا کیا بیعت توڑی جا سکتی ہے کوئی کہتا ہے کہ پیر روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے اگر ایک ڈاکٹر سے آرام نہ آئے تو دوسرے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے کسی دوسرے مرید کا پیر کا مرید بنا جا سکتا ہے کبھی کسی کسے پوچھتا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر کرور و رحمتیں نازل فرمائے جس نے مجھے اپنے مرشی سے دور نہیں ہونے دیا ایک نیک آدمی مجھے ملا میں نے اسے پوچھا میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں میں کسی اور کا مرید ہونا چاہتا ہوں اس نے مجھے پوچھا تم کس کے مرید ہو میں نے کہا میں علیاس قادری کا مرید ہوں وہ کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا حضور میں کسی فقیر کا مرید ہونا چاہتا ہوں میں کسی درویش کا مرید ہونا چاہتا ہوں اس نے کہا اللہ کے بندے اس دور میں علیاس قادری سے بڑا فقیر کون ہے پھٹے پڑھانے کبڑے پہننے کا نام فقیری نہیں ہے بلکہ فقیر تو چار لفظوں سے مل کر بانتا ہے فا قوف یا را سے چار لفظوں سے مل کر فقیر بانتا ہے فا سے فاقا کش قاف سے قنات پسند یا سے یاد الہی میں گم رہنے والا اور را سے ریاضت کرنے والا جس میں یہ چار خوبیاں ہوتی ہیں حقیقت میں وہ فقیر ہوتا ہے اور نادان اس دور میں الیاز قادری سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے حالانکہ وہ میرے اہل سنت کا مرید نہیں تھا اللہ تعالی اس پر کرور و رحمتیں نازل فرمائے جس نے میری رہنمائی کی کہنے لگا الیاز قادری ایسا فقیر ہے جو کم و بے سارا سال نفری روزے رکھ کر شریف آقا کرتا ہے اور قنات پسند ایسا ہے کہ ابھی تک الیاز قادری نے اپنا گھر نہیں خریدا گھر میں کوئی فنیچر نہیں کوئی بیڈ نہیں چٹائی پہ سوتا ہے سادہ زندگی گزارتا ہے اور یاد الہی میں ایسا وقت گزارتا ہے کہ ساری سہی رات بیان کرنے میں نیکی کی دعول میں ذکر و درود میں ساری سہی رات یاد الہی میں گزار دیتا ہے اور ریاضت ایسی کرتا ہے اتنی دیر تک سوتا نہیں جب تک اب انہیں ایک ایک مرید کو توجہ میں لے کر اس کی ایمان کی فاجت کی دعا نہ کر لے اس نیک آدمی کی باتیں سن کر وہ جو میرے دل میں وسوسے تھے وہ کافی اتا کٹ ہوئی چونکہ میرے ایمانیات کا مسئلہ بن چکا تھا اور اسی طرح الحمدللہ عز و جل مدنی کاموں کے والے سے مدنی مرکز نے شفقت فرمائی اور ہائی صاحب کو ہماری کابینہ کا دوبارہ یعنی یہ تشریف لائے تو الحمدللہ ان کی برکت سے ہمارے عمل میں اور دیگر بھی عملات میں بہتری آئی ہے اور جس طرح مدنی مرکز دیکھنا چاہتا ہے وہ رنگ ان میں دکھائی دیتا ہے الحمدللہ عز و جل اور جس طرح امیر علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی کارکردگی وہ ہے کہ جس سے عمل میں بہتری آئے اور آخرت کی برکتیں ملیں تو وہ جھلک ان میں نظر آتی ہے انہوں نے آکے الحمدللہ پرانے پرانے وہ امیر علیہ السنت کے گلشن کے پھول جو اس وقت یہ نہیں کہ یہاں سے روٹ کر چلے گئے انہوں نے جا جا کر انہوں سب کو الحمدللہ واپس لاکر ترقیب بنائی اور الحمدللہ اس وقت ہمارے علاقے میں وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مدنی کام کرنا چھوڑ دیا تھا ان کی برکت سے الحمدللہ عز و جل انہوں نے دوبارہ مدنی کام کرنا شروع کر دیا الحمدللہ عز و جل ہمارے حاجی دانیل اتاری ان کے ساتھ ایک عرصہ مدنی کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے جب میں نیا نیا مدنی محول میں آیا ان کی شفقتوں سے ہی مدنی محول میں آنے کی ترقیب بنی شروع شروع میں مدرسہ دو مدینہ میں مدرس لگا اس وقت بھی ان کی شفقت جائی رہی پھر جب مدنی مرکر کی طرف سے حلقہ نگران بنایا گیا اس وقت بھی حاجی دانیل اتاری کی کوشش سے الحمدللہ مدنی کاموں کی دھومیں بچانے کی سعادت حاصل ہوئی حاجی دانیل اتاری کو مشروع سے الحمدللہ جانتا ہوں کافی عرصہ یہ مرکد الاولیہ لاہور میں رہے پھر گجران والا میں مدنی کاموں کی دھومیں بچائی پھر مرکد الاولیہ نگران کبینہ بن گئے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے بے شمار ان کو صلاحیت سے نوادہ ہے یہ الحمدللہ خوش مزاج بھی ہیں انفرادی کوشش بھی برپور کرتے ہیں ان کے ساتھ مدنی کافلوں میں سفر کی بھی سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ حتر امکان جدول پر عمل کرنے کی کوششی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آجی بھی ہے سادگی بھی ہے اسلامی بھائیوں کو محبت دینا اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنا روٹے ٹوٹے ہوئے اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنا سیراج بھائی نے پانچ وقت کی نماز کی نیت کی فرکان بھائی کے مدنی کافلے کی نیت آئی سید کیسر حسین شاہ میاوالی سے انہوں نے بولا یہ سلسلہ دیکھ کر میں نے داڑی شریف رکھنے کی نیت کر لی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے لیکن وقت کم ہے انہوں نے بہت سارے مدری پھول دانیال بھائی نے دیئے ہوئے دو باتیں کرنا بہت ضروری ہیں ایک بات انہوں نے جو وہ فقیر فاق آف یا راہ کے دریئے بیان کی آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے چار شرائط پیر کی بیان کی ہیں جس میں عالم ہونا سننی صحیح العقیدہ ہونا سلسلہ اس کا متصل ہونا اور فاسق مولن نہ ہونا یہ چار شرائط ان کی ہوتی ہیں انہوں نے اپنا پچھلا واقعہ بیان کیا ہے تو میں نے کہا اس مناظرت سے بیان کر دیا جائے اگر امیرہ السنت کے ذاتی مکان کی بات ہوئی یہ کوئی پرانا واقعہ ہوگا انہوں نے سو اٹھاسی میں تو یہ دعوت سے سامیے کہ مول میں آئے تھے میں تو شاید سات سال کا ہوں گا اس وقت تو اب وہ والی صورتحال پرانے واقعات بھی ہوتے ہیں تو اس میں حالات کی حوالے سے جو واقعہ ان کے علم میں تھا انہوں نے بیان کیا آگے انہوں نے بہت سارے پیارے مدنی پھول بیان کیے ہیں اس سے اچھا کہ آپ میری بات سنیں حالی جی آدانیال کے سنتے ہیں انشاءاللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی عدام محمد باپا کی بات سے اس کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کی بھی سنیں گے بارہ دن کا مدنی قافلے کی بھی نیت آگئی ساجد التاری آپ بھی دیکھیں ساجد بھائی فیضل پور سے باپا کی پہلے ہم گفتگو سنیں گے پھر آجی دانیال کے بھی سن لیں گے احرام باندھنا دیکھنا سفر مدینہ کہ یہ معاملات عمرے کا طریقہ حساس کر دیکھنا ہے رو رو کر دیکھنا ہے یا دونوں کے بیچ میں سنجیدگی سے دیکھنا ہے حسرت سے دیکھنا ہے اپنے اندر تڑپ اور تمنا پیدا کرتے ہوئے دیکھنا ہے دانیال کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کس طرح دیکھنا ہے اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو میں نے اپنے والی صاحب سے جاز علی کے میریہ علی سنت حج سے واپس آ رہے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں تو میرے والی صاحب نے شفکت فرمائی مجھے اجازت دی کرایا بھی دیا ہم پانچ چھ سامی بھائی یہاں سے امیریہ علی سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے باب المدینہ پہنچے شہید مسجد خارہ در میں اپنا سمان رکھا ہم پھر ائرپورٹ پر گئے وہ منظر آج تک آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب امیریہ علی سنت اشک بار آنکھوں سے ائرپورٹ سے باہر نکلے نات خوانی کا سلسلہ جاری تو ہزاروں کا مجمع رکت تھی میں بہت ایران ہوا کہ لوگ تو خوش ہوگر حج سے آتے ہیں ہار پہنتے ہیں گلے ملتے ہیں مبارکیں لیتے ہیں امیریہ علی سنت کی دیوانگی دیکھی کہ آپ زارو کتا رکت آپ پر تاری تھی مدینہ کی جدائی کا اس قدر غم تھا کہ نات سنتے سنتے روتے روتے امیریہ علی سنت بے ہوش ہو گئے کافی دیر کے بعد امیریہ علی سنت کو ہوش آیا اب اشک بار آنکھوں سے یہ کافلہ امیریہ علی سنت کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ کتاب گھر تھی ایک ساموی کا گھر تھا جس میں امیریہ علی سنت نے دو کمرے تھے اور اس میں امیریہ علی سنت فیضان سنت لکھا کرتے تھے ہم چونکہ چند ساموی اس وقت پنجاب میں کام بہت تھوڑا تھا چند ساموی لاہور سے گئے تھے امیریہ علی سنت سے ملاقات ہوئی آپ نے بڑی شفقتوں سے نوازا بڑی محبتوں سے نوازا رات چونکہ دو بجگے تھے ایک کمرے میں امیریہ علی سنت کی کتابیں پڑی تھی جس میں بیٹھ کر آپ کتاب فیضان سنت لکھا کرتے تھے اور دوسرے کمرے میں آرام کیا کرتے تھے ہم چھے سلامی بھائی جو لاہور کے تھے وہاں بیٹھ گئے امیریہ علی سنت اپنے معامولات سے فارغ ہوئے تو اپنے دوسرے آرام والے کمرے میں تشریف لے گئے پھر آ کر فرمانے لگے کہ تم پنجاب سے آئے ہو تھکے ہوئے ہو تو آپ بھی اگر میرے ساتھ آرام کرنا چاہو تو میرے کمرے میں آجاؤ ہمیں شرم محسوس ہوئی کہ امیریہ علی سنت کے ساتھ کیسے لیٹیں گے بے عدبی ہوگی ہم نے انکار کر دی کہ زور کوئی بہان نہیں ہم یہی ٹھیک ہے آپ آرام فرمالیں جب آپ تشریف لے گئے تو ہمیں وہیں کے ایک سامنے بولا کہ لوگ تو ترستے ہیں میرے علیہ سنت کے ساتھ رام کرنے کے لیے میرے علیہ سنت نے تمہیں خود دعوی دی تم نے اتنا پیارا موقع ضائع کر دیا ہمیں بڑی حسرت ہوئی بڑا پشتاوا ہوا کہ کاش ہم میرے علیہ سنت کے ساتھ چلے جاتے ہیں ابھی ہم پشتا ہی رہے تھے حسرتکار ہی رہے تھے کہ اتنے میں میرے علیہ سنت نے دوبارہ کرنے فرمانے لگے یار تم پنجاب سے تھکے ہوئے ادھر رام نہیں ملے گا تو اگر رام کرنا چاہو تو اسی کمرے میں آجو ہم چھے کے چھے سامنے بھی اٹھے اور میرے علیہ سنت کے ساتھ اس کمرے میں چلے گے میرے علیہ سنت نے وضو فرمایا اور اس کے بعد لیٹ بند کر دی سارے سامنے بھی چونکہ تھکے ہوئے تھے سب کے سب لیٹ کر سو گئے میں چونکہ کچھ دیکھنے گیا تھا میرے دل میں جو وصف سے تھا ان کو دور کرنے گیا تھا میرے علیہ سنت نے بطی بند کر دی لیٹ آف کر دی سارے سامنے بھی سو گئے میں یوں ہی اسی طرح دوزان ہو کر بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ اندیرے میں میرے علیہ سنت کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں اور وہ کچھ پڑھتے جارے ہیں چاروں طرف پھوک مار کر دم کرتے چلے جارے ہیں تو پھر اس نیک بندے کی یہ بات مجھے یاد آئی کہ اتنی دیر تک سوتے نہیں ہیں جب تک اپنے مریدین کو توجہ میں نہ لے لے ان کی حفاظت کی دعا نہ کر لیں تو میرے علیہ سنت کچھ پڑھتے رہے پھوکتے رہے میں بھی چونکہ تھکا ہوا تھا تو یوں بیٹھے بیٹھے میری بھی آنکھ لاکے مجھے نہیں پتا میں کب سو گیا ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے علیہ سنت نے ہم اسلامی بھائیوں کے پاؤں دبانا شروع کی اور کہا تھوٹھو ہے دوستو کب تک سو گئے تو ہم نے جب دیکھا اللہ کے تھکے ہوئے تھے کہ میرے علیہ سنت پیر ہو کر اللہ کے ولی ہو کر ہم گناہ گاروں کے پاؤں دبا رہے ہیں ہم ایک دم جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے بڑے نادیم پشیمان ہوئے میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں اس کے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ فرمانے لگے یار میں روزہ رکھتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی سہری کرنا چاہے تو وہ میرے ساتھ سہری کر لیں ہم سات دن امیرے علیہ سنت کی صحبت میں رہے ساتوں دن امیرے علیہ سنت نے خود بھی روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھوایا تو وہ دوسرا اس کا جو کول تھا کہ کموں بے سارا سار روزے رکھتے تو سات دنوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امیرے علیہ سنت الحمدللہ نفری روزے رکھتے تھے پھر امیرے علیہ سنت کے سات سارا دن رات بھی گزرتی تو کہیں آپ ادھر بیان کرنے جا رہے ہیں کبھی ادھر بیان کرنے جو ہی بیان سے فارغ ہوتے ہیں ملاقعہ شروع ہو جاتی ملاقعہ سے فارغ ہوتے ہیں تصویح نکال کر ذکر و درود پڑھنے شروع کر دیتے یعنی امیرے علیہ سنت کو سات راتوں میں ہمیں کوئی لمحہ ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لوگوں کی غم خواری کوئی بیمار ہے تو اس کی خبر لینے جا رہے ہیں کسی کے والد بیمار اس کی خبر لینے جا رہے ہیں کہیں فوتیوں اس کے گھر میں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں تو یوں سات راتوں میں ہم نے ساری سائی رات دیکھا کہ میرے علیہ سنت الحمدللہ دو جہاں ساری سائی رات ذکر و درود میں گزارتے تھے اشراکو چاش پڑھ کے چند گھنٹے احرام فرماتے تھے لیکن جب سے یہ مدنی محول سے منسلک ہوئے تو ان کی شخصیت میں ایسی تبدیلی آئی کہ انہوں نے پانچ وقت کی ناصر نماز پڑھنی شروع کر دی بلکہ تحجد پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد یہ مولانا علیہ صاحب قادری صاحب کے ساتھ جب حج کے لئے گئے تو ان کے اندر مزید ہم نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی اور یہ خاص طور پر ہمیں ہماری بہنوں کو مسائل اس طرح کے بتاتے کہ ساری خواتین نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا اور وہ بقاعدہ طور پر نامحرم کے سامنے پردہ کرتی ہیں اور یہ محول ایک دم اتنا زیادہ تبدیل جو ہوا نا تو اس کو دیکھیں ہمارے والا صاحب جو اب فوت ہو چکے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو وہ خاص طور پر ہم سب بھائیوں میں سے دانیال بھائی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے کہ اس بچے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لگایا ہے جس کی وجہ سے میرے دوسرے سارے بچے جو ہیں اور ان کی برکت میرے علاقے میں پہلے سے پہلے پچھلے دو ماہ پہلے تقریباً دو دس درس ہوتے تھے ان کی برکت سے الحمدللہ اس ماہ الحمدللہ چھبیس درس شروع ہو چکے ہیں نہ صرف چھبیس درس ہو چکے ہیں بلکہ اور بھی دیگر مدنی کامہ میں بہتری آ رہی ہے اجتماعات میں ترقی ہو رہی ہے مدنی کافلہ میں اسلام بھی سفر کر رہے ہیں ان کی الحمدللہ عمل کی وجہ سے الحمدللہ میں نے خود بھی کنزل ایمان سے روزانہ جو ہے وہ ترجمہ تصویر پڑھنا شروع کر دی ہے ان کی توجہ دلانے سے منحاج العابدی اور دیگر امام غزالی رحمت اللہ علی کی جو کتب انہوں نے ارشاد فرمائیں وہ بھی روزانہ الحمدللہ پڑھنی شروع کر دی ہیں سات دن گزر گئے ہم نے میریہ علیہ سنہ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ کل میرے بائی کی سلانہ برسی ہے جو خواہش تھی ہماری وہ میریہ علیہ سنت کا آستانہ دیکھنے کی تھی کہ قرائے میں رہتے ہیں گھر میں فرنیچن نہیں ہے سادگی ہے چٹائیاں بچھی ہیں تو وہ تمنا پوری ہو گئی میریہ علیہ سنت نے خود ہی کرا فرما دیا کیونکہ میریہ علیہ سنت کی فاقہ کشی روزے کی شکل میں بھی سات دن دیکھی سائی سائی رات عبادت کے سلسلے بھی دیکھیں ذکر و درود کے سلسلے بھی دیکھیں نوافل کے سلسلے بھی دیکھیں تحجت و اشراق و چاش کے سلسلے بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ میریہ علیہ سنت کے ریاضت کے سلسلے بھی دیکھیں کہ آپ اتنی دیر تک لیٹتے نہیں تھے جب تک چاروں طرف کچھ پڑھ کر دم نہیں فرما دیتے تھے تو چوتھا جو وسوساتہ فقیری لین کے سلسلے میں گھر دیکھنے کا تو میریہ علیہ سنت نے خود ہی کرا فرما دیا میریہ علیہ سنت کے ساتھ کے ایک فلیٹ میں اوپر ایک گھر تھا جس کے دو تین کمرے تھے میریہ علیہ سنت نے ختم پاک پڑا لنگر شریف میریہ علیہ سنت کے ساتھ سادہ لنگر کھایا پھر گھر میں دونوں کمرے دیکھے تو کہیں پر نہ کوئی بیڈ ہے نہ کوئی سوفا ہے نہ کوئی کرسی ہے سادہ فرش ہے اور خجور کی چٹائیاں سمیٹ کر ایک سیڈ پر رکھی ہوئی ہیں ہر طرف مدینہ لگا ہے مکہ لگا ہے اور ایک جگہ پر تیارہ بھی لگا ہوا تھا جسے جہاز کہتا ہے ایروپلین میں بہت ایران ہوا کہ یہ تیارہ کیوں لگایا ہے امیریہ علیہ سنت سے سوال کیا کہ زہر طرف مدینہ مدینہ ہے مکہ شریف ہے یہ تیارہ کیوں لگایا ہے تو آپ نے میں میرا جو چھوٹا بچہ نا محمد بلال تو اس کی تربیت کے لئے میں اس کو بولتا ہوں بیٹا ایروپلین لے لو اس پر جہاز پر سیل کرنا یہ سے کھیلنا وہ کہتا ہے نہیں بابا مدینہ لینا ہے میں اس کو ترقیب دلاتا ہوں وہ ایروپلین لے لو وہ کہتا ہے نہیں میں نے مدینہ لینا ہے تو یوں بچپنی سے اپنے بچوں کے دل میں امیریہ علیہ سنت کی مدینہ کی محبت پیدا کرنے کا انداز دیکھا پھر خوف خدا میں رونا دیکھا عشق ارسول میں ترپنا دیکھا الحمدللہ زوجل وہ سارے وسوسے دور ہو گئے پھر 96 1996 میں امیریہ علیہ سنت نے قرم فرمائے اپنے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرماتی تو پھر تو چالیس دن امیریہ علیہ سنت کے ساتھ جو عشق و مستی میں محبت میں گزرے امیریہ علیہ سنت کا تقویٰ دیکھا پرہزگاری دیکھی امیریہ علیہ سنت کے وہ چار روزوں کے لاوہ پورے چالیس دن مکہ کی سخت گرمیاں میں روزے دیکھے آپ کی علماء اکرام سے محبت خوف خدا میں رونا عشق ارسول میں ترپنا دیکھا کچھ مدنی منہ حجق کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر خاضری دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس سلسلے میں محفل مدینہ تھی اس میں نگران صاحب نے کرم فرمایا دانیال بھائی آئے انہوں نے ماشاءاللہ کافی ذہن بنایا انفرادی کوشش کی بیان کیا سنت و برا تو آپ کے بیان کا یہ اثر ہوا کافی مدنی منہ الحمدللہ رو رو کے دعائیں مدینہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے اور رو رو کر مدینہ کی حاضری کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور کافی مدنی منہ نے حیس صاحب کی برکت سے تحجد بھی پڑھنا شروع کر دی حیس صاحب کی مدرسے میں آنے کی برکت سے ماشاءاللہ کافی مدنی منہ تحجد بھی شروع ہوگی پانچوں نمازے بھی جو نہیں پڑھتے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی نیت بھی کی اور آئندہ تحجد پڑھنے کی نیت بھی ہے ان کی ایک واقعہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ ایک علاقے ذمہ دار کے انتقال ہو گیا نوجوان تھا بلکل اور بہت کام کرنے والا تھا تو محمد دانیہ رضا اتاری آپ اندازہ لگائیں کہ جنادے میں شرکت تو سب ہی کر لیتے ہیں چالیس دن تک اس کی قبر پر جا کر سورہ یاسن پڑھتے رہے اور یہاں تک کہ اس کا سگا بھائی جو ہے وہ قبر کے پاس بعد میں پہنچتا تھا پہلے پہنچایا کرتے تھے پہنچے ہوتے تھے تو اس وجہ سے اس کا پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدرم حضور بستہ ہو گیا الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جہاں پر بھی کہیں کسی اسلامی بھائی کو دکھ رنج علم ہو اور دانیل بھائی کو پتا چل جائے تو وہ وہاں پر لازم پہنچتے ہیں اور بہت زیادہ شفیق ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں ایک ان کے مخصصی یہ ہے کہ اس وقت جب وہ دعوت اسلامی میں یعنی مرکز الاولیاء لاہور میں پہلا مدرسہ تول مدینہ قائم ہوا تو آبی کو اس کی ذمہ داری دی گئی الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک دیکھا ہے کہ آپ نے پیرم کیا روضہ نہیں چھوڑا اور مدرسہ تول مدینہ کو عروج اور مدرسہ تول مدینہ کے لئے آن تک کوشش کی اور پھر اتنی کوشش کی کہ الحمدللہ ایک وقت آیا کہ آپ مدرسہ تول مدینہ کے نام سے جانے لگیں اپنا جو انہوں نے سنتوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈال لی ہے اس کے پیچھے سارا جو مدنی محول کا جو ہے نا وہ اثر ہے اور یہ اثر میرا حالہ ہمیں پورے معاشرے میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے آج بھی مجھ سے اسلامی بھئی سوال کرتے ہیں کہ دانیر بھئی آپ محول میں کیسے آگے میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ آج تک مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا اور مجھے بھی پتا نہیں چاہ رہا کہ مجھ جیسا بدکار سیاہکار گناہوں کی دلدل میں لتھرا ہوا کیسے مادنی محول سے ببستہ ہو گیا یہ سب میرے شہر طریقت میری علیہ السنت کی نظر کرم ہیں ان کی توجہ کی برکت ہے کہ انہوں نے اتنی محبت دی کہ پھر میری علیہ السنت سے اتنی محبت ہو گئے کہ الحمدلہ تیسے دوسرے مہینے میری علیہ السنت کی بارگاہ میں باب المدینہ آزر ہو جاتے پانچ پانچ چھے چھے دنوں کی صحبت میں رہتے آپ انتازہ کریں کہ محول سے پہلے میرا نام شہباز احمد بٹ تھا اور شہباز احمد بٹ جو بگرا ہوا نوجوان تھا لڑائی جگڑوں میں فیشن میں ناج گانے میں جب باب المدینہ کے بعد وسوسوں کو دور کرنے کے بعد میری علیہ السنت کی بارگاہ میں ہم چھے ساں بھی حاضر ہوئے تو میری علیہ السنت نے فرمایا کہ شہباز کا معنی بلاند پرواز والا ہے اور یہ تقبرانہ نام ہے تو میری علیہ السنت نے مجھے نام محمد عطا کیا اور پکارنے کے لئے دانیال رضا اتاری میری علیہ السنت نے نام بدل کر میری قسمت بدل کے رکھ دی تب سے میری علیہ السنت نے جب سے تکیباً اٹھاسی یا نانوے میں میرا نام بدلا اس کے بعد الحمدللہ جندگی میں مادنی انقلاب اڑپا آ گیا الحمدللہ میری علیہ السنت سے بستگی ہو گئی الحمدللہ پہلے میں لہور میں ذمہ دار تھا پھر لہور کے مدرسوں کی ذمہ داری میرے پاس کئی سا رہی اس کے بعد میری علیہ السنت کے حکم پر میں گجران والا میگریشن کر گیا ہجرت کر گیا وہاں پر سات سال میری علیہ السنت کے حکم پر میں نے گزار رہے ہیں اس کے بعد مادنی مرکر نے مجھے کشمیر قبینا کی ذمہ داری اعتاری فرمائی تو آج کر الحمدللہ میں لہور میں زنجانی قبینا کے خادم ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ دین کی خدمت کر رہا ہوں میں اپنے اس قسمت پر ناز کرتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ میری علیہ السنت کی غلامی نصیب ہوئی ہے الحمدللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا تم نے خرید کر مرسد مجھے انمول بنا دیا ہے خریدا تو ایسا خریدا مجھ جیسا وارا نوجوان جس کو ہر کوئی اوے توے کر کے بلاتا تھا آج الحمدللہ پورے خاندان میں مجھے حضرت صاحب کہا جاتا ہے اور مادنی محول میں ہر سنبی مجھے حاجی صاحب کے نام سے پکارتا ہے لوگا محبت کرتے ہیں شفقتیں کرتے ہیں یہ سب میرے مرسد کی محبت کا صدقہ ہے اللہ تعالی میرے علیہ السنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے ہم سب کون کی غلامی میں دعوت عسامی میں آفیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے اور مادنی مرکز کا فرما بدار بنائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو ادنان بھائی تیز دن مدنی کافلہ محمد ادنان پانچ وقت نماز عظیم اتاری ٹنڈو محمد خان تین دن مدنی کافلہ عثمان بھائی ایک مٹی دھاڑی عبدالقادر اتاری ٹیکسلا انہوں نے ہر جمعات ہفتہ بار اجتماع کی نیت کی مختلف آپ کے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں ہمارا وقت گزر چکا ہے دینیال بھائی تسیب تے ساڑھا وقت لے لیا بوتا لے لیا پر تسیب چل مدینہ دے واقعات بیان کیتے ہی نہیں اوہ سی کی کرے تو ہمارے لئے کوئی موقع ایسا رکھے کہ ہم آپ سے چل مدینہ کے واقعات بھی سنیں آج کے سلسلے میں ہم آپ کی کولز تو لے نہیں پائے آئیے آپ کی چند کولز بھی سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکز الاولیاء لاہور سے سنسلہ مدنی انقلاب بہت پیارا سنسلہ ہے یہ واقعی میں ایک مدنی انقلاب ہے اللہ تعالی اس سنسلہ کرنے والوں کو خوب برطت عطا فرمائے جو اسلام علی میں کوشہ ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں کامیابیاں عطا فرمائے الحمدللہ سنسلہ مدنی انقلاب کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دعوت اسلامی کا ہم لوگوں پر کس قدر اور کتنا عظیم احسان ہے کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ بلکہ میں تو یہ کہوں گا بگڑے لوگ جن سے لوگ پناہ مانگا کرتے تھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ان پہ ایسا کرم کیا کہ مدینہ مدینہ سبحان اللہ دیکھے واقعی دل خوش ہوتا ہے جزاک اللہ مدینی انقلاب سلسلے میں آپ کی کول کی آمد مرحبہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے اپنے تاثرات سے ہمیں نوازا مزید کول سنا دیجئے السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ مرحبت عطا رہی ہے سب سے پہلے باپا سے منانے ملے مجھے حجید آنیل صاحب ہیں ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ اس کو دیکھیں میرا ایمان تازہ ہوا ہے تو ایسے میں نے حاجی صاحب کا بیان سن کے میں نے الحمدللہ داری کی اور ملنی لباس کی نیت کی ہے انشاء اللہ اور ہر محمد کافلے کی نیت کی ہے السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کی کول سن کر اشکال ہوگی آپ کون سے حاجی صاحب کا اپنے بیان سنائیں امید ہے شاید اپنا حاجی دانیال کا بیان سنا ہوگا اور داری کی نیت کر لی ہوگی بہرحال ماشاء اللہ مرحبا خوش آمدید دی آیا نو مزید کول سنا دی جئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عزوز مدنی چینل کا یہ سلسلہ مدنی انقلاب بہت دیارا سلسلہ ہے سلسلہ دیکھ کر الحمدللہ جل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے آج میرے شیخ طریقت کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ نوجوانوں کے زندگی مدنی انقلاب برکا ہوا الحمدللہ اس محول سے وابستہ نہیں تھا مگر الحمدللہ عزوز میں نے باپا کا مدنی مذاکرہ کنٹینیو سنا الحمدللہ عزوز یہ باپا کا کرم ہے میرے گھر پر الحمدللہ جب سے مدنی چینل لگا ہے تب سے لے کر آج تک کنٹینیو دیکھا جاتا ہے الحمدللہ عزوز سلسلے کا ہم بے سبری سے انتظار کرتے ہیں ہمارے گھر والے سارے بیٹھ کر الحمدللہ عزوز دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ آپ نے تو مدنی مذاکرے کی باہر سنا دی فیضہ نے مدنی مذاکرہ جاری رہے گا مزید کول سنا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں توفیق حمد حرم حرام حاجی محمد دانیال اتاری صاحب کے ساتھ تین دن کا مدنی کافلہ کرنے کی سادت حاصل کی سفر کرنے کے سادت حاصل کی حیث صاحب کے زیر صاحب تربیت میں رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھنے کو کمیدہ ماشاءاللہ حیث صاحب ایسی تربیت کرتے ہیں جو کہ تاریخ کے قابل ہے میرے پاس الفاظ نہیں موجود کہ میں حیث صاحب کی تاریخ کر سکوں ماشاءاللہ مدنی انقلاع سلسلہ بہت اچھا ہے ایسا سلسلہ چلنا چاہیے ماشاءاللہ ہمارے گھر والے اس سلسلے کو ہر ہفتے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے گھر میں تقریباً ہر وقت مدنی چینل چلتا ہے جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر آپ سب کا شکریہ جنہوں نے ایس ایم ایس کیا کال کیا چلا سکے جن کالز جن کے ایس ایم ایس ہم نہیں پڑ سکے ان کا بھی شکریہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی محل سے بابستہ رہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عدس و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عدس و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عدہ محمد اجازاللہ کر دیا دیکھو